بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام الفاطمیہ شہادت ویوید و عالم سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے امام زمان کی خدمت میں تسلیح پیش کرتا ہوں سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات العرض مثال نور ہی کمشکات فیہا از مصباح المصباح فی الزجاجہ از زجاجہ کا انہا قوکبن دردیون یو قد من شجرت زیتونت مبارکہ لا شرقیہ ولا غربیہ اس آئے مبارکے کی ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ آسمان و زمین کا نور ہے یعنی خالق نور ہے اپنے نور کی مثال اس طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو فیہا نصباح المصباح فی الزجاجہ اور وہ چراغ ایک خوبصورت شیشے کی قندیل میں ہو اور یہ چراغ جو ہے یو قد من شجرت مبارکت زیتونہ مبارک زیتون کے تیل سے یہ چراغ روشن ہو حدیث میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام اور تفاصیر شیعہ تفسیر فیض کاشانی تفسیر مجمن بیان بحار عنوار اور مختلف تشیعی کی تفاصیر میں نقل ہوا ہے کہ اس جو ہے مشکات سے مراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مصباح سے مراد امیر مومنین علیہ السلام ہے اور جو زجاجہ ہے جو کوکب دری ستارے کی طرح چمک رہا ہے وہ حضرت فاطمہ زہر صلی اللہ علیہہ ہے قرآن مجید سورہ نور کی پینتیسے آئے میں بی بی دو عالم کے لئے کوکب دریون کا لفظ استعمال ہوا جس کا اردو میں ترجمہ چمکتا ہوئے ستارے کی طرح ہے امام رضا علیہ السلام سے اسی حوالے سے روایت ہے کہ بہران اللہ میں علامہ مجلسی نے نقل فرمایا ایک دفعہ رمضان کے حلال دیکھنے بی بی دو عالم سہنے گھر سے حلال کی طرف دیکھی تو حلال میں چاند میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ فاطمہ کے سامنے ٹھیر سکیں غائب ہوا تمام مدینے والوں کو پتا چلا بی بی کے چہرے کے نور سے حلال غائب ہوا اتنا چہرہ نورانی تھا کہ چاند نظر نہیں آیا جب بی بی گھر چلی گئی پھر چاند ظاہر ہوا دوسرے حدیث میں امام باقر اسلام فرماتے ہیں کہ زہرہ ایمار فاطمہ سلام اللہ علیہہ کا ایک اسم گرانی زہرہ ہے لِمَسُمَّيَّتِ فاطمہ زہرہ امام نے مرمایا قَانَّهَا يَزْهَرُ لِأَحْلِ السَّمَاءِ قَمَا يَزْهَرُ رُقَبَا قِبْلِ اَحْلِ الْأَرْضِ فاطمہ کے چہرے کا نور اہلِ آسمان اور آسمانوں کو اس طرح سے روشن کرتا تھا جس طرح آسمان کے ستارے اہلِ زمین کو روشن کرتا ہے تیسری روایت میں امام سعید علیہ السلام سا روایت ہے اس سے حوالے سے کہ قرآن نے اگر قَوْقَوِ دُورِ کہا یہ مجازی نہیں ہے یہ حقیقی ہے یہ وہ نور تھا جس کے نور سے اہلِ آسمان اور زمین چمک رہا ہے یہ وہ نور ہے جس نور کو زہرہِ مرضیق کہنے کا معنی یہی ہے جب آپ محراب میں عبادت میں کھڑی ہوتی تھی آپ کے چہرے کے نور سے ملکود آسمان منور ہوتا تھا ایک اور مختصر روایت ہے جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کو زہرہ اسی لئے کہا کہ جو ہے اللہ نے اپنے عظیم نور سے انہیں خلق فرمایا جس نور کے سامنے تمام فرشتے تواف کرنا سلام اللہ علیہہ